سید فرحان عباس صاحبوں کے معاہیں بابر خواہشنی بارگاہ میں مزانے کی ادت پیش کریں بابا عزیر خود رحمتر صلوات ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے نظر نایات کا خدا ہکا دیا حسین نے ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے وہ نور ہے تو خاک رہے بشر تیری بسا دیا وہ نور ہے تو خاک رہے بشر تیری بسا دیا بنا کے خواک کو شفا دکھا دیا حسین نے ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے اور ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے علی کا یہ بھی شیر ہے یہ دیر سے مرے گا کیا علی کا یہ بھی شیر ہے یہ دیر سے مرے گا کیا ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے اور ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے میدان دشت کربلا بسا دیا حسین نے اور ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے اور ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے اور شکر 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 جگا حسین نہیں حسین ہے اور شکر 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 جگا حسین نہیں حسین ہے اور ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے اور ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے نارا اے طبیح نارا اے رسالت نارا اے حسین نے ماشاء اللہ علامہ بشارت امامی صاحب وہ میں تشریف کر رہے ہیں ہمارے جناب جاری اندھاوی کامل اتنا جناب سجد علی حیدر صاحب وہ میں تشریف کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے فرمان جناب سجد روان کاری صاحب وہ تشریف کر رہے ہیں ہمارے مفتار جنلشد کے ورکر پچے اندھے پچے اندھے پچے اندھے دھوک پشش کہیں گے وہ جب اپنی نشستیں سمال لیں گے اس کے بعد بازائدہ علامت اے کرام پاک سے اس عظیم وشان کان فرسٹ سکی لے کے بلا کا آواز ہو جائے تھا بہن پڑے اندھے دھوک کھڑے ہیں ان سے اعتماس ہے کہ اس محفت کی زینت بنے اور اپنے پیچے اندھے پیٹھے لکھا کے ایک محور بنائیں بچے جو اپنی سمداری پوری کھا رہے ہیں آپ کی دلائے دارے مجھے پیٹھ جائیں اپنی جنہ سمال لیں اور تو اپنے دلگت بزر گیاں اندھے بھی ترکیت کرے کہ وہ مجھے پیٹھے لیں گیا اب بیمانے خصوصی میں خور پاک سے یہ جماز کروں گا کہ آپ وہاں تشریف لے گئے اور میں مختار جتشن کے نمی تشریف لے گا کہ اپنے بیمان کی عزت کرتے ہوئے انہیں گلدستہ تریش کریں گلپاشی کریں اور انہیں ادھر سٹی تک تشریف لے گئے یا اکھاں اکھاں رہے ہیں اب نیمہ میں یا سلام اکھاں بیمانے ہویا کناب سکر کناب سکر کناب سکر کناب احمد ساکتہ وہ وہ برمان کی اپنا مسئلہ اکانتہ وہ انہیں اکو ساکتے ہیں اس دنیا تاکہ جواری پیٹھے ورمانے پاک سے جو نوازمہ بھر میں کوئی ایک لح 201 موسیقی 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 سب سے پہلے میں مختار جنبیشن کے ذمہ داران اور بزرگ شخصیات کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس کانفرنس کے نقاط کے لئے مختار جنبیشن کے ساتھ تابع کرنایا میں بطور اخواص شکر گزار لیں ہمارے قابل قدر مرمان خصوصی جناب الہاد، زبان، سید ناصر فالزیندی اور ان کے پسران کا جنہوں نے ہم پر خصوصی شکریہ دا پائی اور اپنے کیمتی وقت میں سے وقت نکال کر کانفرنس میں شرکت کر کے مختار جنبیشن کے ننے بچوں کی حوصلہ آگزائی کی میں سربراہ تہلے کے لفاظر فکر جعفیہ اور علمی شخصیات کا بھی شکریہ گزار لیں جنہوں نے ہمارے ساتھ خاص داموں فرمایا میں مختار جنبیشن کی جانب سے ان تمام والدین کا شکریہ گزار لیں کہ جنہوں نے صغیرے کربلاق کانفرنس میں دلیشت پی لیتے ہوئے اپنے بچوں کو اس پروگرام کی زینت بنایا میں تحریک نفاظر فکر جعفیہ اس کے تمام ذلی شبہ جانب خصوصا مختار جنبیشن کی جانب سے میرے تمام ساتھیوں اور حاضرین محفیل کو باب الحوائج شہزادی کی ظہور پرپور کی مبارک ماں گریش کرتا ہوں اس وقت میں آقای موسیٰ سرکار کی روانی موجودی اور تاہیت کو محسوس کرنا ہوں میں تحریکی نفاظرین محجاب جیس کے تمام ذلی شبہ جانب خصوصا مختار جنبیشن کی جانب سے آقای موسیٰ سرکار کی خدمت کی آنیا میں آغا جی کو مبارک ماں گریش کرتا ہوں آغا جی کی وسط سے محمد زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعہ تہنیت کو مبارک ماں گریش کرتا ہوں اس عزیم شاد صغیر گربلا کنفرنس کا بقاعدہ آباس دلاوت کلام پاک سے دیا جاتا ہے دلاوت کلام پاک کے لئے بدعوت ہوگا محترم جناب علفت عباس صاحب سے دلاوت کلام پاک سے سعادت حاصل کریں محمد اللہ علیہ السلام اللہ صلی اللہ محمد و علیہ محمد بارے دیگر صلی اللہ محمد و علیہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد و علیہ محمد اور پر محمد و علیہ محمد اپنے سوہ وکسکرکا حضورت جو معمو یکین حضورت جو معمو یکین رکھان نے تمہیں کسر عطا کیا اپنے رت بھی نماز پارو اور قربانی کرو بے شکت تمہارا تشمن ہی اپتر بارو موسیقی موسیقی بی بی سیدہ بلندر صلوات موسیقی مرکز کی قبولیت کے لئے بلندر صلوات موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 حسین کی تھی کا اعلان کرنا دیا اتنے بہادر علی ازغر کہ اکبر کے بھی بادر قاسم کے بھی بادر افاظ کے بھی بادر جب مولا حسین نے کربلا میں حل من ناثر ین سرنا کی صدا بلند کرتے تو شہدادہ علی ازغر اپنے کو جھولے سے گرا دیتے جب مولا حسین ین سرنا کی صدا بلند کرتے تو شہدادہ علی ازغر اپنے کو جھولے سے گرا دیتے مومنوں جب مولا حسین شہدادہ علی ازغر کو میدانے کربلا میں لے کے گھر اور یزیری فوج سے کہنے لگے اے لوگا یہ بچہ کی دن کا کیا سا ہے اسے دو خون پانی ملا دو یزیری فوج کہنے لگی حسین پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو مولا حسین نے شہدادہ علی ازغر کو تب تیرین پہ لٹایا شہدادہ علی ازغر سے اے گھر اگر نہ شروع کی مولا نے شہدادہ علی ازغر کو بولندے اٹھا لیا ارے اب یہ کون پوچھے کیوں اٹھایا جانتے تھے کہ فخر سمائی ہے فخر ابنائی ہے اگر کتے رو لڑنگر اگری تو زمزم پھوٹنے لگی گا ہر ملا کا وزی تیر اور ازغر کا نازو گلا ظالم نے کی چلایا ازغر نے گلا اٹھایا شہدادہ علی ازغر کا خود مولا حسین کے ہاتھوں میں آگیا مولا نے آزما کو دینا چاہا آزما نے کہا بارش نہیں برسا ہوں گا زمین کو دینا چاہا زمین نے کہا اناج نہیں ہوگا ہوں گی مولا نے خول ازغر اپنی داری پہ مل لیا ازدہ مومنہ مولان تاکہ مولانی کہنے لگے تاکہ نانا کے امت بھو کی پیاسی نہ مر جائے ازدہ مومنہ اب میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو باہلہ میں جو پرے کر توحید بچائے اسے حسین کہتے ہیں اور جو قربلا میں تیر کھا کہ حسین بچائے اسے علی ازغر کہتے ہیں درود بھیجیے محمد و علیہ وآلہ یاو علی میں تمام حسینی محفل سے مزانش کروں گا کہ جو بھی پڑھنے ہیں وہ مختصر وقت میں پڑھیں کیونکہ اب ایک گندے بعد پڑھلی جانے والی ہیں تاکہ ہم اس پروگرام کے اختتام دے سکیں میرے معزز سامعی اور مختار جنیشن کی عزیز ساتھی ابو کو اپنی زبان تاری اور فسادوں بلاوت پر بڑھانا ہے میں ارامہ علی با کے نکوی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں جا ساراتل حسین یا ساراتل حسین جب تک شروع جاند رہے گا ملت پر احساس رہے گا جب تک شروع جاند رہے گا ملت پر احساس رہے گا جب تک شروع جاند رہے گا میرے عزیز ساتھیوں مفتار ٹوڈیشن کے ساتھیوں عربوں کو اپنی زباندانی اور فصاحت و بلاوت پر بڑا نمز سرزمین مکہ پر سلانہ عربوں کے ملے کے موقع پر عرب کے ساتھ بڑے شائروں نے اپنے اپنے اشار خانہ کعبہ میں لٹکا دیا آوازِ قدرت آئی میرے حبیر آپ سورہِ کسر کو ان اشار کے ساتھ آویزہ کر دیں اور عرب کی اچھ ہوا کہ جن کو اپنی زباندانی پر بڑا ناز تھا انہیں دعوت دو کہ ہے کوئی جو اس کی حصہ لے کر آئی سورہِ قاصر کو دیکھ کر وہ تمام شوراں وہاں کے اندھیرے میں اپنے مو چھپائیں اپنے اپنی اشار خانہ کر لے گئے ان میں سے جو سب سے بڑا شائر تھا اس نے اپنا قصیدہ خانہ اور سورہِ قاصر کی نیچے لکھ دیا ماہازہ کلام و بشر یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے عرب کے سب سے بڑے شائر کو عمرہ و الفیس کہا جاتا ہے یہ دائلہ اسلام میں داخل ہوا اور تجارت کے سلسلہ میں جمن چلا گیا وہ اللہ نے اسے ایک بیٹی دی جس کا نام اس نے امی سلمہ رکھا یہ تقویٰ اپنی ازگاری میں اپنی مثال آپ تھی یہی پاکیزہ خاتون مثالت مواپنی مقزدہ سویلی کی زینت بنی اور سیدہ چناب سیدہ سکینہ بیتر حسین اور صغیرے کربلہ شہزادہ علیہ السلام کی مادرے گرامی بندے کا احزاز حاصل کیا جناب مولا علی نے آپ علیہ السلام کو امی رباب کا لکم داخل یعنی کہ پالے باروں بینا رباب رب کی جمعہ ہے اس لکم بھی حقیقت روزہ آشو اس وقت آشکار ہوئی کہ جب شہزادہ علیہ السلام کو تیر لگا اور خون رہب امام علی مقام بھی حد ہو گیا امام علی مقام نے چاہا کہ خون رہب کا آسمان کی طرف ٹھیکا جائے آسمان سے آواز آئی اے مولا اگر جے خون آسمان کی طرف ٹھیکا گیا تو آسمان سے تا قیامت ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں بسے گا پھر امام علی مقام نے چاہا کہ یہ خون زمین کی طرف ٹھیک ہو آواز آئی مولا اگر جے خون زمین کی طرف ٹھیکا گیا تو تا قیامت ایک دانہ بھی اناج کا نہیں ہوگئے گا امام علی مقام نے امام علی مقام نے یہ خون جو امام کی بٹھی میں تھا جو دراصل پوری کائنات کا حص تھا امام نے اپنے چہرہ مبارک پر بلیا آج پوری دنیا کو ملنے والا رز صدقہ ہے اس بی بی کا جسے امہ ربا کہتے ہیں یعنی پالے والوں کی ماں مرکزی توقیر ہے امہ ربا زوجہ شبیر ہے امہ ربا سیدہ زہرہ کی نسکرم سے امیر حابل تنبیر ہے امہ ربا آج امہ اسغہ معصوم ہے کشتہ تقدیر ہے امہ ربا اسی بلکہ اسمت اتحان پی بی کا بیٹا ہے علی اسغہ جو خاندار اسمت اتحان کا سب سے چھوٹا ہے جو پوری کائنات کو رزق مان رہا ہے حسینی پھول کی جیسا کوئی گلاب نہیں کوئی بھی چاند مثال مہر باگ نہیں لکب ہے باب الحوائی اس لیے تیرا تیری عطام کا اسغر کوئی حساب نہیں اب میں دعوت اکلام دوں گا مہترم جناب اکیل حیدر سے کے موائن اور باب الحوائش کی بارگاہ میں نصانے کی دل پیش کریں بابا عظم الانتر سلامان بابا عظم الانتر 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 اس شہزادے کا نام علی اور لقب اسغر ہے علی کا مطلب بڑا اور اسغر کا مطلب چھوٹا مولا نے اسغر کا نام علی رکھ کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اس گھر کے چھوٹے بھی یہ ہی ہوتی ہیں بچہ بچہ تیرا عمر میں غالب نکلا بچہ بچہ تیرا عمر میں غالب نکلا پڑ گیا بک تو اسغر بھی ابو طالب نکلا اب میں دعوت ایک علام دوں گا موٹروں جراب بن عباس کو کہ وہ آئیں اور بابلو بیچن باربا میں لزانے کی کو پیش کریں بابا زبال اتر صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یارب مجھے مطلوب ہے لفظوں کا جریدہ الفاظ بھی وہ جن سے ٹپکتا ہو عقیدہ یارب مجھے مطلوب ہے لفظوں کا جریدہ الفاظ بھی وہ جن سے ٹپکتا ہو عقیدہ پھر چاہیے سننے کو بھی اضحان حمیدہ پڑھنا ہے مجھے چھ مہاں کے قرآن کا قسیدہ پڑھ لوں گا تو پھر حشر تلک ناز کروں گا فترس کی طرح عرش پہ پڑھ باز کروں گا شہدادِ علی اصفر نو لاکھ کی لشکڑ کو محاطق کرتے ننہی سے زبان میں اپنا تعارف بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مقی ہوں بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مقی ہوں چھوڑا ہوں مگر جس میں شریعت کی جبی ہوں بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مقی ہوں چھوڑا ہوں مگر جس میں شریعت کی نبی ہوں حد یہ ہے کہ انگوشت شہادت کا نقی ہوں حد یہ ہے کہ ہم کچھ کے شہادت کا نبی ہوں اکبر سے نالوداد تو عزقر ہی نہیں ہوں اکبر سے نالوداد تو عزقر ہی نہیں ہوں اس نسل سے ہر نسل کو انداد ملے گی اس نسل سے ہر نسل کو انداد ملے گی موں کو میرے چھولے سے اولاد ملے گی فرماتے ہیں ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ چینا ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ چینا ہم سے ہی بنا دہر میں بخشش کا سبینہ کہتے ہو جسے رزق وہ اپنا ہے پسینہ معصوم کے ٹکروں پہ تم پلتے ہو سبینہ معصوم کے ٹکروں پہ تم پلتے ہو سبینہ فرماتے ہیں دوزر کی طرف اپنے عمل چھوک رہے ہو دوزر کی طرف اپنے عمل چھوک رہے ہو کھاتے بھی ہمارا ہو ہمیں بھونک رہے ہو کھاتے بھی ہمارا ہو ہمیں بھونک رہے ہو یہ نگینہ دلِ یزدہ میں جڑا لگتا ہے اور شبیر کے قدموں میں بڑا لگتا ہے امی لیلہ نے عقیدت سے کہا امی لباب تیرا اصبر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے بلندر صلابات میرے ساتھیوں اور معذر سامی جب ہی بابا لووائید شہزادہ علیہ السور کا ذکر آتا ہے تو گہوارہ شہزادہ علیہ السور کا ذکر ضرور آتا ہے تاریخ میں دو جولے بہت قیمتی ہیں پہلا گہوارہ ہے گہوارہ امام حسین یہ وہ گہوارہ ہے جس میں تین شبان کو امام حسین موجود تھے اور فترس کو بارے اوپر مل گئے مگر کیا کہنے شہزادہ علیہ السور کے خالی جولے کے جو کل کائنات کی ماؤں کا آسرہ ہے ہر ایک خان کا مدعوہ صغیر کا جولا حیات پانٹنے والا صغیر کا جولا کیا نہ رد کبھی کوئی سوالی جولے نے ہزاروں جولیاں بھر دی خالی جولے نے ہم میں دعوتی کلام دوں گا رائے سم روز ایدر خرل صاحب کو جو خود صدقہ ہیں جولے شہزادہ علیہ السور کے وہ باؤں نے بار کا مرزیمہ کے لیے گزار نے اینی دک پیشتہ ہوئی وہ پاسے پھلکتا انسانا تک تسوہ چاہیے انا تک تسوہ چاہیے انا تک تسوہ چاہیے انا میشیرو سالاکھاarıں برا کام کردیا ہیں اینا سفانہ کرتا بتکتے ہیں ایک ہمکیاں اللہ حافظ 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 یدید ہار جائے گا کد اجل کی گود میں جبیس صغیر مستور آئے گا آج مختار جنریشن شریزادے کی جشن منا رہی ہے سہ دنیا پاب الحوائی کی نام سے جانتی ہے جس کی ایک مستورات نے نہ صرف نور لاکھ کے لشک کا روز ہی نہیں پھیرا بلکہ صدیوں زمانوں پر فتح پائی ہے کتنا بہادر یہ علی کا علی پوتا کہ ان کے یدید آج بھی سے خوف زدہ ہے ہاں ظالم آج بھی سے جڑتا ہے برجی کبھی بھالا کبھی تلوار ہے صغیر دشمن کے لئے خوف کی دیوار ہے صغیر شہدادہ علیہ صغیر حسینیت کے محافظ ہیں ویسے ہی ہم مختار جنریشن کے بچے سیدہ سجاک کی تحلیق تحلیق نفاظے سے کئی جافیہ کے محافظ ہیں کوئی پھول میں نہ رہے جیسے میرے مولا علی نے حضرت مختار کے بالوں میں ہاتھ پھیل کر انہیں انقلاب کے لئے تلیار کیا تھا بیسے ہی آنکھئے موسیقی نے ہمیں تحلیق نفاظے سے کئی جافیہ کے اصوروں بلایت علی حضرت حسین حرمت سعدہ احترام مرجد اور مرکزیت کے لئے تلیار کیا جیسے حضرت علی اسغر نے اپنی ماں کے درس کی لاج رکھی بیسے ہی ہم بھی اپنے مرکز کی لاج رکھیں گے آئیں آپ سب میرے حضرت اہل کریں ہم کیا قرصانس تک مردس کے گفتار رہیں گے مردس پہ ایک آنچ رجیانے دیں گے مردس کے دشمنوں کو ناکام کریں گے نامِ تنبیر نامِ تنبیر نامِ تنبیر نامِ تنبیر نامِ حضرت نامِ حضرت نامِ حضرت نامِ حضرت آخر میں سے خذ رہا تھا خالی کوئی لوگتا نہیں ازغر تیرے درس کی تو بابِ ہوایج ہے مرادوں کا سکم ہے میں السیا nossas حضرت تو میرےytyماًے گی جھولے کو بلا کر جنبیت ہے تیرے جھولے کیا کل سویاں کو ہے سلام آگے جو بھی دوگ رتا سے پڑھتے ہیں ہمیں وہ چھوڑا کے آجائی نارے تکبیر نارے رسال نارے وضائر نارے ہیدھری نارے ہیدھری بابا سے بلندتر سلام آگ اپنا دعوت کے کنام دوں گا محسرم چنابت حسیب الحسن کو کے موائیں اور مبالہ بائش کی بارگاہ میں نظرانے کے لئے پیش کریں بابا سے بلندتر سلام آگ نارے تکبیر نارے حسان نارے ہیدھری نارے ہیدھری بابا سے بلندتر سلام آگ نارے ہیدھری جب ہوئی جنگ ہے اور کیا کہ اللہ مدد پوچھے میدان میں محمد تو یہ لشکر سکا جاؤ سب اپنی جگہ اور سنا یہ حکمہ میرا جب تلک میں نہ کہوں چوننا مت اپنی جگہ مگر یہ ہو نہ سکا جھوٹا اعلان ہوا مصطفی مارے گئے جب یہ لشکر نے سنا بھول گئے اکتا شرف باگے سب گھر کی طرف جب وہ تنہا نبی شہر خدا کا پہنچا اچھا چھے تلوار چلی بچی ستا دیتی ہوئی لا فتہ نندھالی پھر علی ایسے لڑے رن میں دشمن نہ رکے کہ جب آگے تے بھولو لے تو محمد نے کہا چھوڑ کیوں تم نے جگہ تو بھگوڑوں نے کہا جان پیاری تھی یاں رکھتے تو کھا جاتی کزا بولے ہے در سے نبی تم کیوں نہ گیا علی تو علی کہنے لگے دس ادا آئی مجھے مصطفیٰ مارے گئے تو میرے دل نے کہا اب سب ختم ہوا جب محمد ہی نہیں چین کا مقصد ہی نہیں چھنکے یہ بولے نبی وہاں کیا کہنے لی پھر محمد نے بھگوڑوں سے کہا میرے حیدر کی باطن گھر میرے حیدر کی باطن گھر مح橙 فرکم یہ نبیلک خوال کا نبیلہ حیدر کیями شہداد علی اصغر نے اپنی حضری اکوانی میں پڑھ کے وہ عدیس اقو میں آ جائے ہیں اب میں دعوت اکلام دوں کا بہترم جناب بلال عواظ کو کے موائیں اور بارگائے مابل ہوائج میں اپنے خیالات کا احسار کریں موازِ بلانتر صدبہ سباکتا دل مولا علی مولا علی مولا نعرہ حضری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علی مولی اللہ مندر فضاء دہر میں سارا علی کا ہے مندر فضاء دہر میں سارا علی کا ہے جس سے ہم تو دیکھتا ہوں جس سے ہم تو دیکھتا ہوں نظارا علی کا ہے مندر فضاء دہر میں سارا علی کا ہے مرحب دنیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا مرحب دنیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا خوڑے پہ ہے 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 نظارا علی کا ہے مرحب دنیم ہے مندر فضاء دہر میں خوڑے پہ ہے سارا علی کا ہے مندر فضاء دہر میں مندر فضاء دہر میں سارا علی کا ہے تم دخل دے رہے وہ عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے وہ عقیدت کے باب میں دیکھو مرحب دنیم ہے دیکھو مرحب دنیم ہے ہمارا علی کا ہے مندر فضاء دہر میں سارا علی کا ہے ہم فگر مست جانے والے علی کے ہیں ہم فگر مست جانے والے علی کے ہیں دل پر ہمارے سرف دل پر ہمارے سرف دل پر ہمارے سرف او دارا علی کا ہے ہم فگر مست جانے والے ہم فگر مست جانے والے سارا علی کا ہے تم دخل دے رہے وہ عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے وہ عقیدت کے باب میں تجھ پر کا رن نشیر تجھ پر کا رن نشیر یہ سارا علی کا ہے مندر فضاء علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا سارا علی مولا یہ جدائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمد دیکھتا ہوں جس سمد دیکھتا ہوں نگار علی کا ہے لکھے جاؤسر لکھے جاؤسر لکھے جاؤسر لکھے جاؤسر باردین باردین میں دعوت کلام دوں گا محترم چناب علی باسک اور محمد آسیل کے روائیں اور بارگاہ بابر خبائت میں دوزانے کی تتبیش کرتے ہیں بغازے بلدتر سلام آخر میں دوزانے کی تتبیش کرتے ہیں 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 بغازے بلدتر سلام آخر اللہم محمد و آل محمد لا تقبیم لا تقبیم لا تقبیم لا تقبیم لا تقبیم موسیقی 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 بھوڑے سے گئے پہشانی پتھر پر لگی سوچاپ میں غلطی ہوئی ہے آواز آئی نہیں براہی جو کربو بلا ہے جس جگہ سے کوئی سہمہ ہوا پریشان گزرے اسے نبی کہتے ہیں اور جو نولاہ کے لشکتوں دیکھ کر مسکرہ دے اسے علی اصر کہتے ہیں کرران گھر کے خون نے ابن حسین نے لڑنے کی ایک جہت ہی انوکھی نکال لی نسل جزیدیت کو رلانے کے واسطے اسغرمے سے نفقاریں تب سمحال لی سید ہو جائدن سید میں دیدن حسین ہو سید آباس آتوں کے گوائیں اور بابن مبائش کی بارنا میں نظام کی اندرکیشن آباس آتوں میں بیائیں بار دیگر صداوات بیٹا ایک سید ہے بہن سوڑا ہے پندرہ شابان کو آیا ہے ایک سید ہے بہن سوڑا ہے بہن سوڑا ہے پندرہ شابان کو آیا ہے ایک سید ہے ایک سید ہے بہن سوڑا ہے بہن سوڑا ہے بہن سوڑا ہے پندرہ شابان کو آیا ہے اندہ جلوہا ہے نورانی تاہ پیشانی اندہ جلوہا اے نورانی اندی روشن ہے پیشانی اندہ چہرہ کوریانی اندھے چہرے تم پیاد سدائے رب اپنا نور لائے آئے ایک سید پہنسوڑا ہے پندرہ شابان کو آیا ہے ید کو دی اہری نے بسم اللہ پڑھ کے چاہیا ہے اوڑ سدائے شہزادہ یو شابج اللہ دا اوڑ سدائے شہزادہ اے نقشہ بج اللہ دا ہے مظہر اللہ دا حیران ہمیں تیڑے بچڑے نے پڑھ کے کریان سنایا ہے ایک سید پہنسوڑا ہے پندرہ شابان کو آیا ہے ید کو دی اہری نے بسم اللہ پڑھ کے چاہیا ہے سلامتا ہے ٹرچ رہے قابل اے مفتس الاسلاف امیعہ کے چہیتو اس عمر کو بیٹی ہوئی باتوں میں نہ بھیدو جھولے بھی ہیں موجود سبیلے بھی ہیں قائم میرے ساتھ چوئے برچولے پر غور کرنا جھولے بھی ہیں موجود سبیلے بھی ہیں قائم پھر مجھو چوڑا رہے ہیں میرے عصرَس لجل موفون سے بلند کر سلاح یو اچھائے کر بھی یو اچھائے کر ہزر یو اچھائے کر ہزر جبئی کرے اچھائے کرر ہزر موسی تیرا نام رہے گا موسی تیرا نام رہے گا موسی تیرا نام رہے گا نارے تکبیر نارے رسالت نارے ہیدری ہیدری موازے بلکسنہ سلامات میں سوئے زربلا جا رہا تھا پڑھتا سلے علا چلتے چلتے میں سوئے زربلا جا رہا تھا پڑھتا سلے علا چلتے چلتے پی رہا تھا پی رہا تھا پی رہا تھا موادت کے ساگر آ رہا تھا مزا چلتے چلتے میں سوئے زربلا جا رہا تھا پی رہا تھا پی رہا تھا پی رہا تھا پی رہا تھا چلتے چلتے شاہی گربو بلا کی زیارت گر نے نکلا تھا میں اپنے گھر سے شاہی گربو بلا کی زیارت گر نے نکلا تھا میں اپنے گھر سے جو جو کتا ہو گئی تھی نمازے ہو گئی وہ ادا چلتے چلتے میں سوئے کربلا جا رہا تھا پڑھتا سلے علا چلتے چلتے بغز ہی در تھا سینے میں جس کے وہ توافی حرم کر رہا تھا بغز ہی در تھا سینے میں جس کے وہ توافی حرم کر رہا تھا ایسی تک دیر چکر میں آئی سیدھا دو سخت گیا چلتے چلتے میں سوئے کربلا جا رہا تھا پڑھتا سلے علا چلتے چلتے بغز ہی در تھا اللہم روزہ یاشنو شب امام علی مقام باغن حبائیت سکیلے کربلا کو میدانے جنگ میں لائے تو جزیدی رشکر سے آواز آئی اے ہنسے پانی تو خود پینا چاہتا ہے مہانا بچے کا کرتا ہے مولا نے شہزادے کی جانب لکھا شہزادے نے اپنی زبانے میں زبانے میں تاہا ہوگا بابا اسغر کوئی حیصہ تو نہیں جو گود میں بولے بابا اسغر کوئی حیصہ تو نہیں جو گود میں بولے میدان میں بولے گا آخر یہ علی ہے مولا نے شہزادے کو گرم رین پر لگا دیا اور خود چند قدم پیچھے ہوئے تین دن کا پیاسہ سغیری کربلا گرم رین پر اس طرح مطمئن لیٹا رہا اس طرح عجرت کی رات کو علی بستر الرسول پر مطمئن لیٹا رہا نولام کے لشکر نے محسوس کا چہرہ دیکھا اور اپنے اپنے موں اپنی عباہوں میں چھپانے لگی ستم کے روح پہ تمانچہ لگا کے آیا ہوں چراغِ بھییتِ ماتم گجوا کے آیا ہوں جہاں پہ رہتی ہے ابن زیاد کی نسلیں وہیں پہ علی کا قصیدہ سنا کے آیا ہوں عوازِ قدرت آئیے عوازِ قدرت آئیے اے حسین شہزادے کو گرم رین سے اٹھا دیں میرا دل جی کہتا ہے کہ مولا نے پوچھا ہوگا اے شہزادے تو پیاسا تھا رین گرم تھی پھر بھی تو کسپور لیٹا رہا جواب آیا ہوگا بابا اگر میں حرکت کرتا تو مجھے در تھا کہ گھنے میری ایڈیا رویٹنے سے زمزم نہ نکل آئے میں تو اپنے امتحان کی محراج پہ تھا وہ اسماعیل تھا حاجرہ کا بیٹا اور میں ہوں اسغر فخر حاجرہ سہرا کا بیٹا اے ناصر توہی کے موسید میرے شپیر صورت تیرے احسان کی ممکن سے بھلی ہے اے اقل سے والا تیرے آنگن کی بلندی اکبر تو علی ہوتا ہے تیرا اسغر بھی علی ہے اگر دعوت ایک الان کو مہترم جراب مالک اشتر سے کہ موائن اور کبابر و ایڈی بار مہنے م vegan موسیقی روشنی کو حسین کہتے ہیں 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 موسیقی موسیقی روشنی کو حسین کہتے ہیں روشنی کو حسین کہتے ہیں روشنی کو حسین کہتے ہیں موسیقی 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 ہے جلنے لگا کوئی خوش ہو گیا کوئی خونجی صدا یہی دم دم علی علی فرمان جل جتلائے گا وہ سیدہ جہنم دائے گا ہے جو چل مولا کیا ہے ہر تعالی مول مولت کیا ہے ہے جل جتلائے گا ہے ہے لگا کوئی خوش ہو گیا ہے سیدہ رگو جتلائے گا ہے جل جتلائے گا ہے ایسی ویسی عید نہیں ہے عید ہے مردو بالی یہ پیچانی کناتی ہے کہ کون اصل یا لالی اس کی رو لگ سبز یا لگ ہے اس کی شان مثالی سب سے بڑی دید ہے مومنوں کی نارے حیدرین نارے حیدرین سلامہ پلاٹ کسیر ساکتا ہے سب سے دفعص کنکا کہ وہ آئے گروہ شیف کاکر بہت ہی ہے موکت بہت خوش آنے اپنے رو بڑی دیدے سے میں شان بہت دیدے سے دفعص بڑی دیدے سے درد دفعص باری دیدے سے دل اور سے دل آئیے پلو بہت 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 دیدے کے تربیت کے خنر کی رباب نے شیری طہن کو شیر سے ہی شیر کر دیا ہے اب میں دعوت کلام دوں گا مہدرم جناب قاظم قاظمی سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ باب و بائیش میں اپنے خیلات مماز بلندر صلوات بلندر صلوات وہی تو حسین ہے دہرہ پچین ہے دین محمد کی بکا ہے جو گلامی کی زنجیر سنو توڑی کس نے گردن موت کی مرولی کس نے گلامی کی زنجیر سنو توڑی کس نے گردن موت کی مرولی کس نے دین نبی جس کا صدقہ ہر دل پہ اس کا قبضہ وہی تو حسین ہے زہرہ کا چین ہے دین محمد کی بکا ہے جو علی جی صفاف ہے تو مردرم قطول حسین صفائی اور نانہ ہے رسول علی جی صفاف ہے تو مردرم قطول حسین صفائی اور نانہ ہے رسول اس کے گولم میں ہے روح علمین کلب تائس کا ہے لنکہ بسین ساری ہے توہید اور سال جس کی اور ہے نبوت اور امامت سکی عرش فرش ملکیت سکی آدم سائی سبیریت سکی ہاں بنت نبی ہے سوال کس کی حج سے بھی بڑھ کے سوالی سکی رب جو آیا اولاد کے لیے ایک دو تین نہیں ساتھ ہے دیئے رب جو آیا اولاد کے لیے ایک دو تین نہیں ساتھ ہے دیئے ہاں خدرس کو ہے پرد دیئے بھر کو خلد میں گرد دیئے سن لو الا قبارہ ہسین رب جو حسین رب جو حسین رب جو حسین سن لو الا قبارہ ہسین سن لو الا قبارہ ہسین یہ کشا سردہ اس کی تڑھ دڑھ دہ دی حسین موسیم سکے حفیڈا ہسین حسین سن لو الا قبارہ ہسین سن لو الا قبارہ ہسین ہدر ہادر دھردی میں جتنا ہے پانی اسے کا کیسے بہتا ہے اس کالوں کے باہد ہے جس کا ہے نئی رکبہ وہی تو حسین ہے دھردی میں محمد کی بہتا ہے جو ہم نے دیکھی نہیں جو چورت نیاب کہیں کون کشتی پہ سمندر کو پٹھا لیتا ہے تو نے وہ ایک تبسم سے لیا ہے اسکر کام جو کون کے تکلق سے خدا لیتا ہے ہمیں دابتی پہ لانگو کا مہدرم جناب سید حنزہ آباس کو کیوائیں اور بابا مبعیش کی بارگاہ میں اپنی خلاق خیزہ کریں بابا عزی بلند تر صلوہ نالا تکبیر نالا رسالت نالا حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ جانا اتجا ہے اتجا ہے اتجا ہے اتجا ہے یہ زبان یہ دل کوکارے بار بار سیدہ کے دشمنوں پر بے شمال نار کہنے کا ہنر بھرپور دے دل کو عشق مصطفیٰ کا نور دے اس قدر تیرہ کرم ہو بے حساب سب کہیں مجھ کو غلامِ ابو طراغ زندگی کو چھو بھی نفائے بھتن روح میں زندہ رہے عشقِ حسن اتجا ہے تجھ سے رب المشرقین دھرکنے دل کی مباری یا عشین دل غمِ دنیا سے یوں عزار ہو پرسہ رالے سیدے سجار ہو علم دے تحقیق سے تحقیق سے پانچویں معصوم کی تائید سے راستہ کوئی نہ ہو خواہ سکت میرا رہنما ہو جعفرِ صادق میرا مجھ کو نفرت ظلم سے ظالم سے ہو یوں محبت موسیٰ کازم سے ہو نہ ادھر آئے کوئی رنجو بلا میرے زامن ہو میرے پولا رضا بس وسا ہو نہ کوئی بہم و گما اس طرح مولا تکی ہو محربا دیدہ ہو دل میں روا ہو روشنی اس طرح خیرات دے مولا رکی مجھ کو دشمن پر ادا ہو برطری یوں کرن کر دیں امامِ اسکری نہ تمنا تاج کی نہ تخت کی مانفت ہو بس امام وقت کی نارای حیدری نارای حیدری نیندکی ساب کا شاید نیندکی ساب کا شاید نیندکی ساب کا شاید نارای حیدری ماشاء اللہ ماشاء اللہ مہترم جناب سید گئی فباس ہو کہ یہ معای ہے وہ عبدالبائش کی بائدہ میں اپنے خیالات کے ساتھ کریں فباسِ بلندہ سلامان یا سارت حسین 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 سپریم ممارد مفتار سپریم ممارد مفتار فوسانی سٹیج پر موسیقی قائد ہمارا ہے موسیقی قائد ہمارا ہے موسیقی قائد ہمارا ہے موسیقی قائد ہمارا ہے نارے حیدری نارے حیدری عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرل سنٹری تحریکی نفاظر فکر جعفیہ جناب بشاہد حسین مامی صاحب صدر تحریکی نفاظر افرقی جعفیہ آیا اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں کیا گیا خود زنیحہ کے خاندان میں سے گواہ بول پڑا اُسرا وہ اللہ کا نبی جس کے قدموں سے نکلنے والا پانی نہ صرف آج تک دنیا کو مستفید کر رہا ہے بلکہ قدسے کی سپر افتیار کر سکا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں ہے اے میرے حبیب اپنی کتاب میں اس قلعہ کا ذکر کیا گئے تیسرا بچہ وہ جو اپنے زمانے کی بطول جنابی بریم علیہ السلام قسمت اور پاک گاملی کا گواہ بن گیا اس کا ذکر قرآن مجید میں اس ان الفاظ میں ہے میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب دی گئی ہے واجنہ بھی بنایا گیا اور ایک بچہ وہ جو ابی جلت و بہادری میں ان سب انہوں نے حالوں کا امام نکلا جو صرف نام کا ہی نہیں بلکہ کام کا بھی حدیر نکلا جو تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی تحریک میں حق و باطن میں فرکان بن گیا اس جہزادے کا نام علی لقب اسغر ہے جاد رہے جیسے اکبر کے معنی فرمانے ماثروں کی وقتی میں سب سے بڑا نہیں بلکہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ اکبر اسے کہا جاتا ہے جو بڑائی میں بے مثل و بے مثال ہو اس کا دوئی تقابل ممکن ہی نہ ہو بلکل اسی طرح اصر اس کو نہیں کہا جاتا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اصر اسے کہتے ہیں جو کمچنی میں بے مثل و بے مثال ہو بلکہ یوں کہوں کہ بچہ جس کے علی ہونے میں آڑے نہ آئے اسے علی اثر گئے شاید نے کیا خوب پہا یہ اور بات کے کم سنھ سے نام اثر تھا یہ اور بات کے کم سنھ سے نام اثر تھا مگر جہاد میں شیرِ خدا کا حمصر تھا مگر جہاد میں شیرِ خدا کا حمصر تھا اُلٹ کے رکھ دیا خاموشیوں سے سارا جہاں اُلٹ کے رکھ دیا خاموشیوں سے سارا جہاں وہ بے زبان تھا لیکن خطیبِ اپور تھا جہاں موسیقی 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 اور ایک سالہ ایک آفتہ ایسی طرح چلتے ہوئے اپنے وقت کی امام کی خدمت میں حاضر ہوگا آخر میں میں شکر مزار مختار جنریشن کے صدر اور مختار جنریشن کے صدر کا جنہوں نے یہ کونفیس پر اکر کرتے ہیں کہ یہ بتا دیا کہ اس لحیم کے نیارے پر سے آ رہے ہیں نارے حاضری ماشاءاللہ 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 ہے جن کے بچے کوئی ادارے خیال کرنے سے رہ گئے ہیں ہم ان سے دست دستا معافی بھانگے گئے نافی بھانگ رہے ہیں فریضی شاہ سے خاص کے اوپر معافی بھانگے گئے کہ ان کا پچہ بھی ابھی رہتا ہے تو اس لیے ہم ناظرین نمبر سے اعتماس کریمہ کہ وہ دعوت دیں کبلا ہمارے جو اس نافر کے نامانے خشوصی ہیں الہار مغدون زبار سوید ناظر عباس کربلا ہے ہم اندازہ کے خطاب تھے اس لیے پر ہمارے جو کبلا اب مجلیم بالین کے راگنین بھی علامہ واقع بکری سے کبلا سے تعلق کرنی ہوں یا باگ میں ناظر عباسی صاحب بس کبلا یا سارت اس لیست اس لیےID اس لیست اس لیست اس لیست اس لی لسول، اس لیے спасھر اس لی give اس لیست اس لی١ جویسی خبر 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 شخص اعوذ باللہ علی شیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب مشکور ہیں سرکار آغا حität علی برسلی جنہوں نے ہمیں یہ خوبصورت گلدستہ مختار جنریشن کے نام سے عطا بھرنایا جنریشن کا نعرہ ہے موسیقی بھمارا ہے جنریشن کا نعرہ ہے موسیقی بھمارا ہے میری کچھ قسمتیں تھی کہ میں کافی عرصہ سرکار کے خدمت میں کسی نہ کسی طریقے سے حاضر رہا تو ان کا فرمان جو آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ناصر جائزہ ضروری نہیں کہ کسی کا جواب تروار یا بندوق کی گولی سے دیا جائے ایسی بات یا ایسا کام جو اس کی نصر تک اس کے لئے بائزیں عذاب ہو وہ بھی ایک انتقام کے شکل ہوتی ہے آج مختار جنریشن ہمارے ان نام نیاد سو پال بھائیوں کا کہ جو ہمیں ختم کرنے کے لئے اکثر ریلیے نکالتے ہیں رول بلا کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس شیعت کو ختم کر دیں گے آج وہ دیکھیں کہ موسی کا یہ پودا ان کی نصروں کے لئے کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا اضجاج ازادالی امام حسین اور مادمہ حسین مجھے آج بھی بری امام کا وہ حاصل یاد آگیا کہ جب ہم سب زور دے رہے تھے کہ سرکار اضجاج کیا تو آپ نے کہا نہیں ہرکہ لگا اور مادم کا اور اس مادم میں آج تک اتاثر کیا کہ مادمہ حسین سے بڑا کوئی اتاثر آگیا میں اس مبارک موکے پر بابا لوگائی سنابہ علیہ السلام کے ظہور کے موقع پر بزرگوں کو نے اپنے بچوں کو مبارک پا دے ہمیں انہوں نے بلایا ہے شہد پشارت امامی صاحب کے بلا امام بارگاہ ناصر اضجام میں ایسے نہ آتے اگر یہ بچے پر اصرار نہ کرتے میں سب بچوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ مولا آپ کو سنابہ علیہ السلام اللہ علیہ کہ جھولے کے ساتھ کے مولا کی عزاداری اور مولا کا عشق آپ کے دل میں تاکہ آمت رہے کیونکہ باکرنقی علامہ باکرنقی صاحبی تشریف فرمائیں اور بلکٹ بلہ بچارت امامی صاحب تو میں زیادہ اور ٹائم بھی نہیں ہے جاوی صاحب ساتھ کھڑے ہیں تو میں اس دعا کے ساتھ کہ یا جناب سیدہ ہمیں اس قابل کرنا کہ ہم بہترین انداز میں یہ عزاداری اپنے بچوں کو سورج کریں اور یہ عزاداری یا جتنے بھی مومنگ موجود ہیں یا کسی وجہ سے نہیں آسکے ان سب کی نسلوں میں اس عزاداری کو قائم کریں آپ سب بچے معصوم ہیں اور معصوم کا کوئی عمل جو ہے ایسا نہیں جو قبول نہ ہوتا ہو تو میں آپ سے سب سے کہوں گا کہ ہاتھ پاکے دعا کریں اللہ ہماروکنی چفاتر حسین یوم الورود وسبیت لقدم صدق اندہ کامار حسین وعصاب حسین علیہ السلام موسیقی ہماروکنی چفاتر حسین علیہ السلام ایساions کے چفاتر حسینacion آزی بازے پلند پر سلامہ آب ہو جہان کا اچھی قدم پڑا ہم تو پالے سطح ہے ہو جہان کا اچھی قدم پڑا ہم تو پالے سطح ہے ہو جہان کا اچھی قدم پڑا ہم تو پالے سطح ہے ن nied , نن رأے تجrabید نار rolesالت نعرائی ولایت نعرائی حیدری بلانتر صلوان برائی بلاندی اترجار مرشد و پیشواغہ کی سرخار بلانتر صلوان بسم اللہ اصغر بسم اللہ تکلوری ڈیمہ اللہ بسم اللہ اصغر بسم اللہ تکلوری ڈیمہ اللہ میرا چن یک یاندہ تارا ہے میں کو اصغر ڈیل پیارا ہے میں کو اصغر ڈیل پیارا ہے میں کو اصغر ڈیل پیارا ہے اصغر بسم اللہ تکلوری ڈیل پیارا ہے ہادانے عالی ع 열심히 دوں گMax کی کھا اور ڈیل پیارا ہے میں کی پہتے ہیں میں کو اصغر آ کھا دن گ comprehتا ہے میں کی پہتے ہیں میں نے کو اصغر آ کھا دن unacceptable میں تکلوری سن。。 خبر 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 خوابر 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 کہہ در وانگو کلدا تو ٹکرامہ دے دلدائے کہہ در وانگو کلدائے تو تھے دادے وانگو سارا میں کوش گھرڈے پیار آئے میں کوش گھرڈے پیار آئے ہمیں دعوت کلام دوں گا محترم جناب علی عباس سے کہ موانے ویخانہ عقیدت پیش کریں اکسٹھ ہجری نور جب مدھت ضروری ہو گئی جشن کے ماحول سے منکر کی دوری ہو گئی کبریان مصطفیٰ قدی مبارک اس طرح لو حسین عبد علی کی فوج پوری ہو گئی آواز بلندر سلام نومی ردب کی صبح امیر باب پر بھی نومی ردب کی صبح امیر باب پر بھی اس مکہ ایک زہیبہ نازل ہوا عدب سے ہاتھوں پہ لے کی عزیر مولا حسین بولے اولا حبیل ملنے پچھڑے ہوئے چمن سے جو آ رہا ہے بقا کی نوید لکھتا ہے تمام حسن عسی کی خرید رکھتا ہے جسے خوشی نہیں علی ازکر کے آنے کی جسے خوشی نہیں علی ازکر کے آنے کی قسم خدا کی وہ بندہ جزید لکھتا ا sometimes کروں گا بات ازکر کی حدود کے اندر کہ دین بند حجائیز دلود کے اندر کروں گا بات ازکر کی حدود کے اندر کہ دین بند حجائیز دلود کے اندر علی کا نام کر نعرہ وہی لگاتا ہے ہلا حلی اللہ حجز میں مجید ہلا حجز ہلا حجز ہلا حجز جی اب صرف آخری آخری بچہ ہمارے کبھلا علامہ باکر نکری صاحب کا ہماری خواہش آتے لئے 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 ہمیں زیارت کرائے ورنزلان حقیقت پیش کریں اور اس کے بعد داکومنٹری اس کے بعد کیم کٹا جائے گا کیم کے دور کہ آتھ ہمیں کارتا جائیں گا اور ہمارے ایک بہترینین جب تک سورہ جان رہے گا موسیقی 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 سلام ہے سیگر تجھ پہ میرا سلام ہے سیگر تجھ پہ میرا سلام ہے سیگر رٹوی سجدہ قیام ہے سیگر تیرے کھا کے بھی مشکرہ دے جا بھی مرتضی ہے تیرا لہجہ بھی مرتضی ہے تو ہی اب کا کلام ہے سیگر تیرے کھا کے بھی مشکرہ دینا تیرے کھا کے بھی مشکرہ دینا تیرے کھا کے بھی مرتضی ہے سیگر تیرے کھا کے بھی سیگر تیرے کھا کے بھی مرتضی measures تقایم ہے سیگر ہوتی کارے ہوتının کارے میرے نہای ہوتی داری سالوات جملہ علامہ صاحب کو ذرا بھی ریکرش کریں وقتی کمی کا احساس دلاتے ہیں وہ تو ممبر فور ہی چھوڑ دیتے ہیں اب یہ جب خدیب بنے گئے تو پھر اللہ یافت ہے محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگ documentary کی طرح متوجہ ہو جائیں بسم کرلcem موازے بلنٹر صلوات ہمام میں موسیقی 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 ہر روز ڈھوپتا ہوا سورج افق کی سرخی ظاہر کر کے خونِ علی اصغر کی یاد دلاتا ہے اور پیغام دیتا ہے کہ نصرتِ امام زمانہ میں کوتا ہی نہ کرنا اگرچہ کم سنڈ اور نونحال ہی کیوں نہ ہو امام زمانہ علیہ السلام کی صدائے حلمن پر لبائک کہنے میں زراسی دیر بھی نہ کرنا اگرچہ تم جھولے میں ہی کیوں نہ ہو اور افق کی ڈوبتی نبزوں کی سرخی نسل در نسل حسینیوں کو پیغام دے رہی ہے کہ مسرت امام کے لیے میدان جہاد کی زند بننا مد مقابل اگر نو لاکھ ہی کیوں نہ ہوں اور یزید و شمر و حرملہ جیسے ظالم ہی کیوں نہ ہوں بھول کرنا سر کو پٹانا مگر نہ باطل سے خوف کھانا سمجھ سکے تو سنے زمانہ صدا یہ پیاسوں کی آ رہی ہے افق کی سرخی اور خونِ علی ازور حسینی فکر کی خامل نئی نسل کے لیے آزانی نمازِ عشق ہے عشقِ حسین عفد علی جس کے عملی اظہار کا ایک شاکار مختار ہے حضرتِ مختارِ سقفی علیہ رحمہ جس نے حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو اسی دنیا میں عبرتناک انجام سے دوچار کیا شہزادِ علی ازغر علیہ السلام کے قاتل حرملہ ملعون کو بھی مختارِ سقفی نے واصلِ جہنم کیا جسے چھے مہینے کے علی ازغر نے للکارا تھا قرآن کا پارا ہوں دروں تیر سے کیسے برمن سے کہو سامنے در کا پسر ہے ازغر مجھے کہتے ہیں میں چھوٹا ہوں وگر نہ دیکھو میرے سینے میں بھی اکبر کا جگر ہے علی ازغر شجاعت کا ستارہ نہیں آسمان ہے علی ازغر شجاعت و استقامت کی کان ہے دامنِ علی ازغر سے وابستگی کا دروازہ رہبرِ تشیو قائد ملتِ جعفریہ آغاز سید حامد علی شاہ موسوی نے کھول دیا ہے اس روحانی اور ایمانی دروازے کا نام ہے مختار جنریشن پاکستان مختار جنریشن پاکستان کا قیام سن دو ہزار میں عمل ملایا گیا جب مختار اسٹوئرنٹس آرگنیزیشن پاکستان کے سالانہ تنظیمی کنونشن میں کم سندھ طالب علیوں نے اپنی بھی مثال کارکردگی سے کنونشن کے انعقاد میں جار چاند لگا دیئے اور کنونشن میں ملت بھر کے وفون سے دادِ تحسین سمیٹی تو یہ رودات رہبرِ تشیو آقاِ موسوی کی خدمت میں پیش کی گئی آقاِ موسوی کی نگاہِ عرفان نے قوم کے مستقبل کمپاکیزہ مشنِ محمد و آل محمد سے جوڑ کر ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا جس میں شامل ہونے بالے نونحالان قوم کمسن و صغیر سنت اللاب آسم و جذبِ صغیرِ کربلا اور جوش و جذبِ حضرتِ مختارِ سکفی کے امانت دار ہوں گے مختار جنریشن پاکستان کے نونحالوں کے آقا و مولا سید السردار اور سرخیل و جرنیل شیرِ خدا علی مرتضی کے پوتے باب الحوائد علی ان الاسخر علیہ السلام ہیں جو نسلوں کو حسینی بناتے اور حاجت مندوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی ناؤں کو بے شیر کے جھولے سے اولاد ملے گی اپنے قیام سے اب تک مختار جنریشن نے ہر موقع پر مثالی کارکردکی پیشتی ہے قیامِ ازا کی مجالے سے جلوس ہوں یا خاتونِ جنت فاطمہِ زہرہ صلی اللہ علیہ کی غربت پر عالمی احتجاج کا دن آٹھ شبال ہو مختار جنریشن کے کم سن بچے طلاب آپ کو ہر مقام پر صفحے اول کے مجاہد بن کر نظر آتے ہیں یہ دربیتِ رہبرِ تشیع آقاِ موسوی کا فیضان ہے کہ مختار جنریشن کے بچے بھی مشنِ ویلاؤ ازا کے تحفظ و دربیج کے لیے مشن میں پیش پیش ہیں نوسموں کی سختی جس طرح ماتنیوں کے جذبات کو محمیز کرتی ہیں اسی طرح مختار جنریشن کے بچوں کے جذبات کو بھی صورتِ فولات ٹھوس بنا دیتی ہے مختار جنریشن پاکستان کی بنا رکھتے ہوئے رہبرِ تشیع آقاِ موسوی نے دنیا پر اس حقیقت کو آنشکار کیا تھا کہ مختار مختار ہی ہوتا ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو آقاِ موسوی کا یہ فرمان مارفت کا ایک جہان ہے جو جنریشن کو آفا کی وسطتوں کو تذخیر کرنے کا حوصلہ عطا کرتا نظر آتا ہے آئیے اہد کریں کہ مختار جنریشن پاکستان کے پلیٹ فارم کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے تاکہ قوم کو مستقبل کے لیے قابلِ فخر سرمایہ فراہم ہوتا رہے اور دشمنانِ اسلام و پاکستان اور اقاعدِ حقہ کے بدخواہ ناکام اور نامراد ہوں شائرِ اہلِ بید حسن قادمی کا مختار جنریشن کے لیے لکھا ہوا ترانا پاتیزہ جذبوں کی ترجمانی کرتے ہوئے نئی نسل کو دعوتِ فکر دے رہا ہے مختار کے آہنگ میں جھو پور کھلا ہے وہ ازدرِ بیشیر کے صدی میں کھلا ہے ملتی ہے جسے نادِ علی فاق کی گھٹی اس شیر کو کب خوفے رہے رنجو بلا ہے گرتی میں ستمگر کا خدف شہ کی عزا ہے چھوٹا ہی سہی راہ میں آئے یہ گلا ہے اے دردِ حوادس کی دوا ماتبِ شبی اور قوتِ ایمان میں حیدر کی پیلا ہے اس پر کسی فتنے کا اثر ہو نہیں سکتا جو موسوی افکار کی رستے پہ چلا ہے وابستہ رہیں مرکزِ مقتب سے ہمیشہ اطفال کے حق میں یہی اقدام کھلا ہے اے مثلِ قمر جذبہِ مختار سے روشن جنریشنِ مختار میں جو دن پلا ہے موسیقی موسیقی سنجا عبادی کرد بیان موسیقی 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 بھبور کوشش کرتے ہیں مگر کجا میدان جنگ تیرو تلواروں نیزوں کا شور مارو مارو کی صدائیں تین جن کی پیاس اور کربلا کی کرمی مگر شہزادہ مسکرا رہا ہے کیونکہ صغیر کربلا وارث ہے ابو طالب کے اس پاکیزہ خون کا جس کا دادا ہر میدان جنگ کا ہیرو ہے جو کررار ہے جو غیر فررار ہے شہزادے نے قیامت تک دنیا کو یہ پیغام دیا کہ خاندان عظمت اور طہارت کے چھوٹے بھی علی ہوتے ہیں اور بڑے بھی علی ہوتے ہیں ہم اسخر ہو کر بھی علی ہیں جرد کا انوکہ ہی علمدار ہے اسخر میدان کیلئے گھوٹ سے تیار ہے اسخر اسخر جدر بیت باطل کو اڑا دے چھے ماہ کا وہ ہے در کررار ہے اسخر کے بارے میں ہے تو ایک پھول محمد کے چمن کا میدان میں آئے تو جب اللہ کی تلوار ہے اسخر آغا جی کا دنیا سے زہری پردہ کرنا بھی ہمارے لئے ایسا ہی تھا کہ جیسے ہم بہت ہی بڑے حجوم میں تنہا رہ گئے ہیں لیکن سلام ہو ہمارے روحانی کا یادت اقائے نوسی سرکار پر جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی ہمارے لئے بہتری میں انتظام کیا اور مختار جنریشن کا قیام عمل میں لائے اس میں شامل ہونے کی عمر کی کوئی کہہ نہیں ایک دن کا بچہ بھی اس میں شامل ہو کر تائید امام مصمی ناسی کر سکتے ہیں مختار جنریشن کا قیام اس بات کی دلیل ہے کہ اقائے نوسی سرکار ہم بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہمیں تحریک نفاظ فقہ جانفریہ کا مستقبل سمجھتے ہیں اقائے نوسی سرکار قوم کے ہر بچے کو دینی اور دنیاوی عالم قامات پر دیکھنا چاہتے ہیں آغا جی نے ہم سے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ ہمیں مہشہ وہ کام کریں جس سے اللہ اس کا رسول اور آل رسول ہم سے راضی رہیں مختار جنریشن کے قیام کی وقت اقائے نوسی سرکار کی یہ الفاظ کہ مختار مختار ہی ہوتا ہے بچہ ہی کیوں نہ ہو ہماری دلوں پر رکم ہے حضرت مختار شجاعت و بہتری کا وہ کردار ہیں جو اقائے نوسی سرکار کے چہرے پر جو چوتے محصوم کے چہرے پر مسکرات کا سبب بنے اقائے نوسی سرکار فرماتے تھے کہ اس تحریک کو تائید مام سجاد حاصل ہے کیا اب اس کے بعد ہمیں کوئی اور سنر درکار ہے بلکل نہیں ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ جس طرح ہمارے روحانی قائد اقائے نوسی سرکار نے اپنی پوری زندگی مشنے ولاو ازا اور خالصتر معصومین کی تائید کے لیے گزاری ہے ہم نے بھی تحریک تحریک تفاظت کے جعفیہ کے پانچ لینم معصوم ولای علی عزائے حسین خرمتِ صدار احترامِ مرجیت اور مرکزیت کے لیے دن رات کام کرنا ہے بیرونی اور اندرونی سازشیں ہمیں اپنے راستے سے اٹھانے کی برپور کوشش کریں گی لیکن ہم نے ہم نے توصل کرنا ہے صغیرِ کربلا سے جس نے فقط چھے ماہ کی عمر نہیں مسکرا کر میدانِ جنگ میں جا کر بیت باطل کا مو کالا کر دیا ہم نے بھی مسکرا کر مردانہ وار ہر سازش کا ہر سازش کو نقام بنانا ہے اسی طرح ہم نے اپنا تحریکِ نفاظِ فکر جاپسیہ پر نچھاور کرنا ہے کہ قائموسوی سرکار ہم پر فخر کریں اور ہم مفتار جنریشن قائموسوی سرکار کے چہرے پر مسکراہت کا سبب بنیں اب میں دعوتِ کلام دوں گا عزت مواب محترم سید علی باقر مکمی صاحب سے جو صبعی صدر ہیں تحریکِ نفاظِ فکر جاپسیہ کے کہ وہ آئیں اور باب الہوائج سنگیلے کر بلا مدلن سے خطاب فرمائیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ بلایت نعرہِ حیدری حیدری بوازِ بلنپر سلامات نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری خیبر خیبر حیدر خیبر 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 حیدر خیبر خیبر 하یدر خیبر ہیدری خداب خموش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ واللہ المان الرحیم الحمد لے اہلہی والصلاة والا اہلہی اما بعد وفقؓ قال اللہ تبارک و تعالی پی کتابین مجید و فرقانین حمید و قوله الحق صلوات بر محمد وعالی محمد نہیں آپ سارے بچے میری طرف متوجہ ہیں اور مل کے سارے باوازیں بلند صلوات پڑھیں آپ ماشاءاللہ آج اس قدر خوشی محسوس ہو لی ہے کون اس قدر اس نحفل کو دیکھ کے بڑھ گیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ الفاظ کا چناؤں کیسے کروں اور لفظ کہاں سے بولے اس قدر خوبصورت گلدستہ سجا ہوا ہے اور یہ کمال یقیناً ایک عظیم باغبان کا ہے کہ اس نے مختلف کھلے ہوئے باغوں میں سے سب سے خوبصورت پھول اکٹھے کر لی ہے خدابند عالم ان نونحالوں کو ہمیشہ اسی طرح اس مرکز حق کے ساتھ مابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح یہ قافلہ اپنے مولا و آقا کے حضور پیش ہو جائے جس طرح کربلا مولا تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی تحریک ہے لیکن کربلا اس وقت تک مؤخر رہی کہ جب تک حسین کے گھر میں جنریشن کا نزول نہیں ہو گیا ورنہ جو کچھ سن 61 ہجری میں ہو رہا تھا وہ اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن شاید انتظار تھا حسین کو بھی کہ حسینی تحریک کی جنریشن آ جائے علی اسگر دنیا پہ تشریف لے آئیں اور پھر یہ تحریک آگے بڑھے اور قیامت تک کے لیے مینارہ نور بن جائے جس شہزادے کے جشن ظہور کی صورت میں یہ شہزادے یہاں پہ اکٹھے ہیں وہ شہزادہ یقینا بظاہر تو قرآنِ کربلا کی سب سے مختصر ترین صورت ہے لیکن حقیقت میں وہ سب سے بلیغ ترین صورت ہے آپ اتنے سارے بچے یہاں پہ تشریف فرما ہے کہ آپ میں سے مجھے کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ قرآنِ مجید کی سب سے بڑی صورت کونسی ہے سورہِ بقرہ ماشاءاللہ جیتے رہا ہے اور قرآنِ مجید کی سب سے چھوٹی صورت کونسی ہے سورہِ کاؤسر ماشاءاللہ سب سے بڑی صورت سورہِ بقرہ سب سے چھوٹی صورت سورہِ کاؤسر لیکن سورہِ بقرہ بھی قرآن ہے سورہِ کاؤسر بھی قرآن ہے کربلا میں اکبر بھی علی ہے اسگر بھی علی ہے لیکن سورہِ بقرہ بقرہ بگو determination ماشاءاللہ مولہ آپ سب کو سنامت رکھے قرآن مجید کے اندر بڑی صورتیں بھی ہیں چھوٹی صورتیں بھی ہیں بڑی صورتیں بھی قرآن ہیں چھوٹی صورتیں بھی قرآن ہیں کربلا میں اکبر بھی علی ہیں اسغر بھی علی ہیں اور کمال یہ ہے کہ حسین کے گھر میں جتنے ہیں وہ سارے علی ہیں ہاں ہاں میرے مولا کے گھر میں جتنی بیٹیاں ہیں وہ ساری فاطمہ ہیں جتنے بیٹے ہیں وہ سب علی ہیں امام حسین اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر خدا مند عالم قیامت تک مجھے اولاد عطا کرتا رہے تو میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں گا ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا یقیناً آپ بھی جتنے یہاں پہ تشریف فرما ہے وہ سارے کے سارے امام حسین علیہ السلام کے انہی نونحالوں کے غلام ہیں جناب علیہ السلام علیہ السلام نے آپ سب کو اس بات کا درس دیا ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو بچہ نہ سمجھیں بچے ہی بڑا کام کرتے ہیں اور خدا مند عالم ہمیشہ بہت بڑے بڑے فرانوں کو بہت چھوٹے چھوٹے مختار کے ذریعے نشت و نابود کرتا ہے اور آپ وہ گلستان ہے وہ گلشن ہے کہ جن سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں جن سے ہمارا مستقبل وابستہ ہے اور میں بھی آپ بھی جتنا تھا جب اس تحریک میں شامل ہوا تھے جتنے آپ پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے میں آپ کی طرح پیارا تو نہیں تھا لیکن ہمیشہ دیکھتے ہی ہیں کہ چھوٹے کا ہاتھ کس بڑے کے ہاتھ میں ہے پھر وہ چھوٹا بھی بڑا ہو جاتا ہے آپ سب چھوٹوں کا ہاتھ آتا ہے موسوی کے ہاتھ میں جو اس دنیا کے بڑوں میں بڑے ہیں تو یقیناً آپ کے یہ ننے ننے ہاتھ بھی وہ فالادی ہاتھ ہیں جو دشمن کے لیے ہمیشہ خطرے کا سبب رہیں گے جنابی علیہ السلام علیہ السلام بلاہر تو چھس مہینے کی حیاتِ گرامی ہے ایک چھوٹا سا واقعہ شہزادے کا اور پھر میں اپنی گفتو کو تمام کروں بہت دیر سے آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں عبدالرحیم کرمان شاہی انہوں نے ایک کتاب رکھی ہے مقتل کی کربلا کے بارے میں جس کتاب کا نام ہے کشف الاسرار اس کتاب میں انہوں نے سہدہ کربلا کا تذکرہ کیا ہے ان کی شہادتوں کا ذکر کیا ہے لیکن نہ جانے کس وجہ سے انہوں نے شہزادہ علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ اپنی کتاب میں نہیں کیا بزرگ ہو گئے بیمار ہو گئے تو اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کہ میرا سیب کھانے کو جیچ آتا ہے بیٹا آپ میری طرف دیکھیں میرا سیب کھانے کو جیچ آتا ہے جائیں اور میرے لئے سیب لے کر آئیں وہ موسم ایسا تھا جس میں سیب نہیں ہوتے تھے بیٹے بارحال باپ کا حکم تھا اچھے بیٹے وہی ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا حکم مانتے ہیں وہ چلے گئے سیب کو تلاش کرنے کے لئے حالان کہ جانتے ہیں کہ موسم نہیں ہے لیکن پھر بھی والدین کے حکم کو ماننے کے لئے وہ سیب دھونڈنے چلے گئے سب گھر سے چلے گئے اور عبدالرحیم کرمان شاہی گھر میں اکیلے رہ گئے کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر کا دروازہ خود بخود کھولا ایک بزرگ شخصیت تشریف لے کر آئے ان کے ساتھ بہت سارے غلام تھے اور ان کے ہاتھوں میں سیب کے ٹوکرے اٹھائی ہوئے تھے جیسے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بڑے فروٹ کی باسکٹ بنواتے ہیں ہم وہ ساتھ لے جاتے ہیں وہ سیب کا ٹوکرہ ایک اٹھایا ہوا تھا اور کرمان شاہی کو وہ سیب دے کر اس مزور گھستی نے کہا کہ کرمان شاہی اٹھو سیب کھاؤ میں حسین ابن علی ہوں سیب کھاؤ میں حسین ابن علی ہوں کرمان شاہی نے کہا آقا والا آپ نے کتنا بڑا کرم فرمایا کہ آپ خود تشریف لے آئے میری یہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے میرے لیے سیب لے کر آپ خود تشریف لے آئے تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ کرمان شاہی نے خود نہیں آیا مجھے اسغر نے بھیجا نہ خود نہیں آیا مجھے علی اسغر نے بھیجا ہے لیکن کرمان شاہی علی اسغر کو تجھ سے ایک گلا ہے تجھ پہ ایک شکوا ہے اس نے کہا مولا شہزادے کو مجھ سے کیا شکوا ہے تو امام نے فرمایا کہ شہزادے کو تجھ سے یہ شکوا ہے کہ تُو نے اپنی کتاب میں علی اسغر کا ذکر نہیں کیا اپنی کتاب میں علی اسغر کا ذکر نہیں کیا تو اس وقت کرمان شاہی نے کہا کہ مولا میں اپنے چھوٹے آقا سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں ذکر نہیں کر پایا امام علیہ السلام نے فرمایا تُو نے پھر چھوٹا آقا کہا توجہ بھی دے گا وہ کم سنی کی وجہ سے کہا کہ چھوٹے آقا امام نے فرمایا تُو نے پھر علی اسغر کو چھوٹا آقا کہا علی اسغر کی ننڈی انگلیوں میں وہ طاقت ہے کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے لوہِ محبوس کی تحریر بدل دیتا ہے ہاتھ کھوٹا آبا ہے کھوٹا آبا ہے تو پھر شہزادے سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ارمان شاہی خدا سے کسی بات کو منوانے کے لیے مجھے خدا تک جانا پڑتا ہے اور میرا علی اصغر وہ شہزادہ ہے جو جھولے میں لیتے ہوئے ہر بات اللہ سے منوانے لیتا اب کیونکہ آپ کے وہ عظیم نونحال ہیں جن کے دلوں میں اور ذہنوں میں آقای موسوی کی محبت بسی ہوئی ہے اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ جب تک آپ کے دم میں دم ہے یقیناً آپ سب آقای موسوی کے مشن کو کامیات کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے اور سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سرکار علامہ آقا سید حسین مقدسی صاحب کی قیادت میں اسی طرح کہ جس طرح ہم آقای جی کی قیادت میں آگے بڑھتے تھے انشاءاللہ اسی طرح ہم آقای حسین مقدسی کے بھی ساتھ ہیں اور یقیناً آپ بھی جو یہاں میں موجود ہیں آپ سب یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم آقای حسین مقدسی کے ساتھ ہر قدم پہ ہر جگہ پہ شامل ہیں میں بس آخر میں صرف ایک شیر پڑھ کر اور اپنی گفتگو کو تمام کرنے جا رہا ہوں جو جناب علیہ السیر کے بارے میں ہے کہ خالی کوئی لوٹا نہیں اسگر تیرے در سے خالی کوئی لوٹا نہیں اسگر تیرے در سے تو باب الحبائج ہے مرادوں کا سطو ہے خالی کوئی لوٹا نہیں اسگر تیرے در سے تو باب الحبائج ہے مرادوں کا سطو ہے مل جاتا ہے جو مانگ لے جھولے کو ہلا کر جنبش ہے تیرے جھولے کی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ راجع اکان عباس میں ہمارے ذلع عصر آباد کے سبر کے فرزنے والجمعن ہیں ہمارا نحاض ہیں ہماری پہچان عصر آباد میں ہیں میں راجع اکان عباس سے کماس کروں گا صرف چوہی ملے کے لئے اپنی زیادر کروائیں اور نظرانہ اخیتوں پیش کریں نارا تقدیر نارا عصر نارا حضری نارا حضری اللہ وملائکتہو یسلونا لنبی یا ایوہ اللہ زینا منو صلو علیہ وسلم و تسلیمہ بلندر صلوات جرد کا انوکہ علمدار ہے اسغل جرد کا انوکہ ہی علمدار ہے اسغل کیوں میدان کے لئے گود میں تیار ہے اسغل میدان کے لئے گود میں تیار ہے اسغل مقام کیا ہے شہزادے کا میں کہہ رہا ہوں جرد کا انوکہ ہی علمدار ہے اسغل میدان کے لئے گود میں تیار ہے اسغل ہنسکر جو درے بیئے کے باطل کو اُڑا دے چھے ماہ کا وہ ہے درے قرار ہے اسگر مدانی کربلا ہے ایک طرف لشکر ہے ایک طرف معصوم ہے پریشان لشکر مطمئن معصوم روتا ہوا لشکر مسکراتے ہوئے معصوم ہارا ہوا لشکر جیتے ہوئے معصوم مجھے خازی کی قسم اس وقت معصوم اپیلہ نہیں تھا معصوم کو شرق میں دیکھا شرق میں غرم کو دیکھا مجھر میں مغرم کو دیکھا مغرم میں مجھر کو دیکھا تاروں نے آسمان سے کہا سر جھکا کر دے یہ حسین کا وہ فرزن ہے جو میدان کربلا میں ایک طبسم سے پوری بازی کو پلٹ کر میدان میں وہ طبسم میں نشان چھوڑ کر جا رہا ہے کہ جسے قیامت تک کی زندے نہ چھوڑا سکیں گی نہ مٹا سکیں گی ہم نے دیکھی نہیں جرت نایاب کہیں کون کستی میں سمندر کو پٹھا سکتا ہے ہم نے دیکھی نہیں جرت نایاب کہیں کون کستی میں سمندر کو پٹھا سکتا ہے تمہیں وہ ایک طبسم سے دیا ہے ازگر کان جو کن کے تقلیم سے خدا لیتا ہے آخری شہنی سے ہاتھ اٹھا دیں نارو کا جواب دیں ہاتھ اٹھا دیں انگوشتریے دین میں علماس کی صورت انگوشتریے دین میں علماس کی صورت الحمد کے لشکر میں ہے بنناس کی صورت الحمد کے لشکر میں ہے بنناس کی صورت کیا روب ہے کیا شدت احزاز کی صورت تو ورہ سبھی حضرت عباس کی صورت ایک جرز تقسم سے بھٹے سے مکتوڑا معصول میں سائل کو کنگی کا نہیں چوڑا جس کو علی کہنا آتا مل بہتے ہیں حیث علی آقا انیس نے فرمایا تھا کہ بچہ بچہ ہی ہوتا ہے چاہے مفتار کیوں نہ ہو لیکن میں آگر اسے اطلاعز کروں کتنا آلی شان آپ نے پیانت جا اگر میرے بھی تھوڑا سا بیانت کریں بچہ بچہ ہی ہوتا ہے چاہے مفتار ہی ہوتا تو اب میں کے کارٹنے سے پہلے بسم اللہ بچہ ہی ہوتا ہے کہ تھوڑی دل کے لیے سیسٹر کر دیں یہ غباروں کی گوڑا باری پھنک ہوئی ہمارے انتائی محترم تحریف میں بچہ ہوتا ہے جنگل اللہ محمد شاہدہ محمد انتائی مقصر وقت کے لیے یہ قرارداد پیش کریں گے اس کے بعد کیر کاٹا جائے گا چاہے محمد ساتھ ساتھ ہمارے یہ باہی دو بیر سے بیٹھے ہیں یہ ساتھ ساتھ سیبا بھی پڑھے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں کیر کو بھی کاٹنا ہے اللہ محمد شعل اللہ محمد صحت موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرابل پر ڈیویس مرکزی امام بگا ناصر و لزا کے اندر سگیر کربلا کنفرنس کا انعقاد سارے کے سارے یہ ہمارے بچے جو ہمارا روشن مستقبل ہیں جو ہمارے مستقبل کے مامار ہیں آپ سب کو دل کی گرانیوں کے ساتھ مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آپ یقین جانیے کہ جس انداز سے آپ نے ہماری بچوں نے ہماری روشن مستقبل نے پروگرام کو منظم کیا مرتب کیا ایک مرتبہ دے کے جانبہ والا سوچ رکھنے والا ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کر ہمارے بچوں نے ہمارے یہ مستقبل کے ماماروں نے آ کر یہاں پر یہ سنگلز سے جو ہے وہ تقریر کی قصائد پیش کیے اور مختار جانریشن کہ دیکھ کر پتا چلا کہ آقای موسوی شرکار نے بس قرآگادیں پیش کر کے میں اب بچوں کے اور لنگر کے درمیان زیادہ دیر آئے نہیں ہوگا آقای موسوی شرکار نے فرمایا تھا کہ ہماری یہ طریق طریق نفازی فقہ جعفریہ اس کو مولا واقع امام زینل عبدین علیہ السلام کی تحرید حاصل ہے اور یہ تحرید جو ہے یہ امام زمانہ تک جائے گی تو آج کے اس پروگرام کو ماضی کے سارے پروگراموں کو بھی مدے نظر رکھتے ہیں اس پروگرام کو دیکھ کر بلکل منزل یقین پر ہے کہ یہ تحرید اسی طرح بردی چلی جائے گی اور انشاءاللہ والی زمانہ تک ملحے پر انسلک ہو جائے گی وطن عزیز پاکستان جو ہے یہ بے انتہا قربانیوں سے مارز ووجود میں آیا اور یہ وطن عزیز پاکستان نظریہ اساسی کی بنیاد پر مارز ووجود میں آیا اسلامی جمہوریہ پاکستان جس نے بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم مغل کا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہم اپنے عقیدے اور نظریہ کے مطابق زندگی بسر کر سکیں پاکستان مارز ووجود میں آ گیا لیکن مقصوص وقورتیں جو اول دن سے پاکستان کے وجود کی مخالف تھیں چند لمحوں کے لئے بچے پھنا شمع کرے مسکر آداریں آپ نے پاس کرنے ہیں چونکہ مستقبل آپ کا ہے بس چند ثانی آپ کو ذہمہ دینی ہے تو یہ پاکستان جس وقت مارز ووجود میں آ جا تو وہ قوتیں جو اول دن سے پاکستان کی دشمن تھیں اور بانی پاکستان کی دشمن تھیں انہوں نے وہ کام کرنے شروع کر دیئے کہ جس کی وجہ سے اس ملک کی بنیادیں ہلے لگیں اور تحریکین حفاظ فقہ جعفریہ پاکستان کے قائد آگست سید عمد علی شاہد مسیح علکسی نے آپ جنوری کی بیس تاریخ ہیں دس فروری انیس سو چھوناسی کو اسد آباد اسد آباد دینہ کے اندر وہاں جس وقت اپر مسیح سرکار کو اس دیور ملک کی قیادت سپرد ہوئی تو دس فروری چوراسی سے لے کر پچیس جولائی دولار بائیس تار آقا عمد علی شاہد اس سرزمین پہ آخری سانسے لینے تک اپنے اس نظریہ اساسی کا دفاع کیا کہ ہم پاکستان کو کبھی بھی فرقہ ورانہ سٹیٹ نہیں بننے دیں گے پاکستان کے اندر ایک ڈیٹیٹر نے زیادہ کنی شاہد خون مار کر پاکستان کو نظریہ اساسی سے ڈرانے کی سادس کی پاکستان کو مخصوص فرقے کی ریاست بنانے کی سادس کی تو آقا عمد علی شاہد ہم آیا تھا کہ پاکستان ہم سب کا ہے اور اس میں شیعہ سننی کا درمان کوئی بھی تفرقہ نہیں ڈال سکتا اور آپ نے بھی دیکھا جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے میرے قائد نے چالیس سال تک لگاتا یہ بابر کرایا مقتدار کوتوں کو بھی پاکستان کی سیاسی جواہتوں کو بھی اور مذہب کے نام پر سیاست کرنے والوں کو بھی یہی قرارداد ہے آج کی اور ہم آقا عمد علی شاہد نے جو چالیس سال تک اسی پر عمل پیراہ میں جو چالیس سال تک بابر کر آیا کہ پاکستان نظریہ احساسی کی بنیاد پر مازے وجود میں آیا تھا یہاں یہ پاکستان کسی مقصوص فرقے کی سٹیٹ نہیں بننے دیں گے اور آقا عمد علی شاہد نے فرمایا تھا کہ فرقے کے نام پر مذہب کے نام پر مسلک کے نام پر رنگ نسل قوم قبیل کے نام پر پاکستان کے اندر الیکشن میں عصہ لینا یہ پاکستان کے وجود کو مٹانے کے لیے یہی کافی ہے پاکستان کے ٹکڑے کرنے کے لیے یہی کافی ہے اور پھر آقا عمد علی شاہد نے مسلسل یہ مطالبہ کیا اور ہمارے مطالبے پر جا شدکار تمزیموں پر بھی پا بندی لگی تھی آج آپ نے دیکھ لیا کہ دو برادر ایک اسلامی ممالک کے درمیان بڑیات کاؤں سے بنی کیا ہمارا کوئی شرحدیت نازع بنا کیا اس کے علاوہ کوئی وجہ بنی وہی بیشتگار تمزیمیں جو وہاں بھی کام کر رہی ہیں یہاں بھی کام کر رہی ہیں اور ہاتھ یہ ہو گئی ہمیں چند دن پہلے الیکشن کمیشنر کے سامنے الیکشن کمیشنر پاکستان کے سامنے چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کرنے کے بعد اپنا دیرینہ مطالبہ تحریکہ نفادیسی کا جاہفیہ کا دورایا تھا اور ہم ایک مرتبہ پھر آج جب کہ الیکشن میں فقط اٹھارا دن باقی رہ گئے ہیں آج فروری دوہزار چوٹیس کو ہونے والے الیکشن میں اب پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعی فرقہ ورانے جماعتوں بھی سا دے رہی ہیں کل ادم لوگ بھی سا دے رہے ہیں جن پر پابندی لگائی گئی ہے اللہ زیر وہی لوگ پھر حسابی لے رہے ہیں وہاں الیکشن کمیشنر کے سامنے میں نے جملہ کہا تھا کہ کمال کی بات ہے کہ جن کے دفاتر کھننے پر پابندی ہے جن کی کھالیں جمع کرنے پر پابندی ہے لیکن ان کو یہ ازادی دے دی گئی ہے کہ وہ عوام کی کھالیں اتار سکتے ہیں تو ہم ایک مصمی سرکار کے اسی دیرینہ مطالبے کو دوراتے ہوئے واضح کر دینا چاہتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے مقتدار گونتوں سے کہ آپ بھی بانتے ہیں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح تو برادر اسلامی ممالک کے درمیان فرقہ ڈالنے کی کوشش کی ہم سلام اقینہ پیش کرتے ہیں اپنی افراج کو کہ جنہوں نے پر وقت جواب دے کر بتایا کہ پاکستان کی طرف کوئی مینی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا پاکستان زندہ پر زندہ پر پاک پہنچ زندہ پر سائے حی철ی مدی موسیقی تیرا گام پیدا موسیقی تیرا گام پیدا کوئی خوششنی میں نہ رہے کہ ہم خلا نفس پاکستان کو حملہ کر دیں گے پاکستان کو کمزور کر لیں گے یہ جو بھی جواب دیا گیا ہے یہ ساری ان کوکتوں اور طاقتوں کے لیے ہے جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا ہماری بہدر افواد نے بتا دیا کہ اس کی وہ آنکھ پھوڑ دی جائے گی اس کی وہاں بھی نکال دی جائے گی ہم مطالبہ کرتے ہیں سگیر کردنا کنفرنس میں ناصر العظام رابنپنڈی کی مرکزی ممرکہ کے اندر یہ ملک کے ممار یہ سارے قراردادیں منظور کریں گے ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے بھی الیکسر کمیشن پاکستان سے مقتدار کمتوں سے بھی کہ پاکستان کو عمل کا دیوارہ بنانے کے لیے پاکستان کو فرقہ باریت سے باق کرنے کے لیے چتنے دیشتگار گروپس افراد جو الیکسر میں حصہ لے رہے ہیں ان پر پابندی لگائی جائے اور ان کا راستہ سملیوں تک اور قانون ساتھ دیداروں تک جانے کے لیے روکا جائے اور فقط اسی سنت میں پاکستان وہ ہے وہ قائد کے نظریات کے مطابق چل سکتا ہے اور ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ وطن کے نفاع کے لیے ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی حاضر ہے ہمارے قائد نے فرمایا تھا کہ ہم اپنے ٹکڑے اس لیے قرار رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے اور ہم آج کی سکر کرمنا کانفرنس میں جب پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ پیرونی امداد لے کر پاکستان کے اندر تیشتگردی کرنے والے چتنے تیشتگرد گروپس ہیں ان سب کے شرگروں کو فور شرون میں ڈالا جائے ان پر مقدمات قیم کیے جائے اور ان کا اعتصاب کیا جائے کہ جب منگ سنواتوں پر کہاں سے نازل ہو رہا ہے یہ کیوں پر آمن ملک کے اندر تم فیادات برطا کرنا چاہتے ہو کیوں کہ شیعہ سنی بھائیوں کو لڑانا چاہتے ہو اور ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ تحریک نفاظ فقہ جعفریہ پاکستان کے قائد اگر سید حیمد علی شاہ موسیل نچی جو ہمیں پالیسی دے کر گئے ہیں ہم بالکل اسی پالیسی پر چلیں گے ہم کسی مائی کے مال کو جس طرح میرے قائد نے فرمایا تھا کہ آقا موسیل نے نہ کبھی سودے بازی کی ہے نہ کسی کو سودے بازی کرنے دیں گے اور ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کے اندرونی بیرونی کتنے دشمن ہیں اور یہ بیانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ تحریک ذرا برادر بھی آقا موسیل کے دنیا سے آکے بند کرنے کے بعد اپنے راستے سے نہیں ہٹی ہے نہ ہٹی ہے نہ ہٹے گے نہ کسی کو ہٹنے دے گے جن جن کو یہ ساری قراردادیں منصور ہیں ہمارے کے بچے یہ ہے بچے جو ہمارا ریسل مستقبل ہے سارے کے سارے پوری طاقت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو بند کر کے ان قراردادوں کی تحریظ کریں گے مارا تکمیر ایسا نے ایسا نے بشار میں بیٹوں ایسا نے مستقبلی بیٹا ہوا ہے پاکستان میں نیکشن قریب ہے سارے قراردادیں کی تحریظ کر میں اپنے دونوں ہاتھ بند کر کے نارا تکمیر مرحبا مرحبا مسئلہ مرحبا بلد کرنے خلط مشاہد مجھے 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 ملہ ملہ پاس خلط جو حلta پتہ ہوگی اس کا افضل ہوجائی حضا کریں گا ہمارے پتہ ہوجائیں گا تو ساتھ ساتھ ہوجائیں ہوجائیں گا ایک کام بچوں سی تین وہ گسام ہمارے پتہ ہوجائیں گا ہمارے پتہ ہوجائیں گے جُگدی ہے تیری پرور جبیر مران در سلاما اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد انوار محمد گبر 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 موسیقی موسیقی